اور کیا آپ نے سمجھوتا نہیں کیا ہے یہ جھک کر ہی تو سمجھوتا تھا آپ بتائیے انسانیت کے ناتے سے بتائیے کہ جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ جب اٹھا اور اس کو سنست میں پاس کرایا گیا اور سپریم کورڈ تک میں جب بن گیا تو مجھے بتائیے مسلمانوں نے اعتراض ضرور کیا لیکن ٹرپل طلاق کا قانون بننے کے بعد کیا کسی مسلمان نے خون خرابہ کیا کورڈ سے قانون بن گیا ہر مسلمان نے اپنا سر جھکا لیا کیوں سپریم کورڈ کی ہم عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں مسلمانوں تمہارے اس جذبات پر میں سیلیوٹ کرتا ہوں کہ تم نے دیش کے امن اور شانتی کو بحال رکھا اس کے بعد ایک اور قانون آیا جبکہ وہ آسام کے اندر بھی لاغو ہو سکتا تھا ناغا لینڈ کے اندر بھی لاغو ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا اور وہ قانون کیا تھا کشمیر سے دھارہ تیر سو ستر کو ہٹایا گیا لیکن جیسے یہ قانون پاس ہوا مجھے بتائیے کہ بھارت کے اندر کسی ایک مسلمان نے اس قانون کا ورود کیا ہو اور احتجاج کیا ہو مخالفت کی ہو اور تشدد کا اظہار کیا ہو نہیں کیا کیوں کیونکہ دیش کا امن اور دیش میں شانتی بحال رہے میرے بھائیو یہ آپ نے کیا آپ کو سیلیوٹ اور آپ کو سلام کرتا میڈیا والو دیکھ لو ہم کتنے امن پسند ہیں اس دیش کے شانتی کے لیے اس دیش میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے کیسے کیسے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہم نے سمجھ ہوتے کی ہیں پھر بھی ہم کو دیشتروں ہی سمجھتے ہو تو پھر بھی اس دیش کا گددار مانتے ہو تمہیں ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ بابری مسجد کو مندر تھا اور مندر توڑ کر مسجد برائی گئی سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ بات کہی ہے کہ مندر کا توڑنا ہندو سمودھائے ثابت نہیں کر سکا سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا کہ انیس سو انینچاس تک وہاں مسجد تھی انیس سو سیتالیس جب دیش کا بٹھوارہ ہوا تو وہاں مسجد تھی انیس سو انینچاس میں تک اس میں نماز پڑھی جاتی تھی یہ بھی سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنے ججمنٹ میں لکھا ہے پھر اس میں یہ بھی لکھا کہ انیس سو انینچاس میں اس مسجد کے اندر جو مورتیاں رکھی گئی وہ غیر سمودھانے غیر قانونی تھا پھر یہ بھی لکھا ہے چھ دسمبر سن انیس سو بانوے کو اس مسجد کو شہید کر دیا گیا یہ بھی غیر قانونی تھا اور یہ بھی لکھا کہ ہندو سمودھائے یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہاں پہلے مندر تھا مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی یہ ثابت نہیں ہوا میرے بھائیوں اور اس کے باوجود فیصلہ مندر کے حق میں دے دیا گیا جگہ رام للا کو دے دی گئی مجھے بتاؤ ہماری آتنا اور ضمیروں کے خلاف ہونے والے فیصلے کے باوجود ہم نے امن اور شانتی کا ماحول برقرار رکھا بتائیے کسی ایک جگہ بھی دنگا ہوا نہیں کیونکہ اس میں کوئی راج نیتک لوگ انوالو نہیں تھے اس لیے دنگا نہیں ہوا دلی کے اندر دنگا کیوں ہوا یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا کون تھا جو دلی میں دنگے سے دو دن پہلے کیا بھڑکا ہو بیان دیا جا رہا تھا پیچھے دیکھئے اور پتہ لگائیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں نام نہیں لے رہے ہیں کسی کا اگر کوئی مسلمان ہے پکڑو مولانا جرجیز دنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا اس کو ڈبل سزا دو اگر مولانا جرجیز ہے سزا دو اگر سنجے راکے شرما کیلاش ایکس وائی زیٹ اگر کوئی ہے اور اس کو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید کیا گیا ہے اس کی ویڈیو ہے تو پھر کیا حرج ہے ایف آئی آر درج کرنے میں کیا حرج ہے آپ کے پاس سبود ہیں پھر کیوں انڈیا ٹی وی والو یہ نہیں دکھائی دے رہا تمہیں مولانا جرجیز کی کشن گنج کی تقریر دکھائی دے رہی ہے ان کو کبھی کبھی ایک بٹن جو ہے نا بٹن یہ ہوتا نا بٹن یہ بٹن نظر آ جائے تو اس کو پہاڑ بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی اتنا بڑا پہاڑ جو دلی میں دکھائی دے رہا ہے اس کو بٹن دکھلا ہے ہے ہی نہیں یہ ہے میڈیا کا حال اسی لئے میں کہتا ہوں کہ میڈیا آج کی وہ ہو گئی ہے جانتے ہو نا ایک آدمی اگر پانی میں ڈوب رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ مجھے بچاؤ بچاؤ اور میڈیا والے وہاں پہنچ جائیں تو اس کو بچائیں گے نہیں اس کے موہ میں کیمرہ گھزڑ کے پوچھیں گے اس وقت تمہیں کیسا لگ رہا ہے ڈوبتے ہوئے کیسا محسوس ہو رہا ہے اس وقت تم ڈوب رہے ہوگے اب وہ اندر ہی اندرہ کر رہا ہے پہ کمین ہے پہلے بچا تو بچا ہوں میں تو مر رہا ہوں تو پوچھ رہا کیسا لگ رہا ہے یہ میڈیا یہ خبر دیرے کہ ڈوب رہا ہے دیکھئے اب یہ اتنے گہرے پانی میں گیا ارے اللہ کے بندے کیمرہ پھینک اس کو بچائے یہ انسانیت ہے ڈلی میں جو دنگا ہوا ہندو مسلمان ہندو مسلمان یہ کر کر کے میڈیا نے میڈیا بھی اس کی بھانیدار ہے اس دنگے میں اس میڈیا کا بھی ایک رول ہے اور اس میڈیا کا نام ہے گودی میڈیا اس میڈیا نے ہندو مسلمان ہندو مسلمان کر کے میرے بھائیوں اس دنگے کو کروایا ہے جو لوگ مرے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ اس دیش کے ناغرک تھے ہمارے بھائی تھے بھارت کی اس دھرتی ماں کے بیٹے تھے میری بات سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن وہ جس کو تم ماں کہتے ہو وہ اس دھرتی ماں کے بیٹے تھے میڈیا والے سوچ رہے ہوں کہ کونسی بات دکھاؤں مولانا جرجیس کی آج تو ایسا بول رہا ہے کہ پکڑ میں ہی نہیں آ رہا ہے میں کبھی پکڑ میں نہیں آتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ تم تمہیں وہ چیزیں دکھائی ہی نہیں دیتی تمہیں معلوم ہے کہ میری ٹی آر پی کہاں سے بڑھے گی یہ اسی کو کٹ کٹ کے دکھاتے ہو میں نے کہا کہیں بڑھے گی کیا دکھاتے ہیں معلوم ہے میں نے ایک جلسے میں کہا نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو تو میڈیا والوں نے جب تم نشے میں ہو کاٹ دیا دکھا رہا ہے دیکھو مولوی جرجیس کہہ رہا ہے نماز مت پڑھو نماز مت پڑھو یہ ہے رول میڈیا آگے والے جملے نہیں دکھا رہا ہے مولانا نے کہا جب تم نشے میں ہو کیوں جب تم نشے میں ہو تو دنیا کیا ہے کہے گی ارے صحیح تو بول رہا ہے اور جب یہ دکھا رہا ہے نماز مت پڑھو تو مسلمان خود دشمن ہو رہا ہے کمینہ کیسا مولوی ہے قتل کر دو اس کو یہی کام ہے میڈیا کر لانے کا ایک حصہ دکھانا دوسرا حصہ چھپانا کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگتا ہے اگر ان کا ڈین اے ٹیسٹ ہو تو قسم خدا کی لگتا ہے یہ اپنے باپ کی اصلی اولاد نہیں نکلیں گے ہمیں لگتا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے ہماری بات غلط بھی ہو سکتی ہے ڈین اے ٹیسٹ ہونا چاہیے نہیں میڈیا والو تم چاہو تو ہندو مسلمان کی کہ درمیان نفرتوں کی دیوار ختم کر سکتے ہو تم اس دیش کا چوتہ اسطم چوتہ کھمبا ہو میڈیا والو اس دیش کی محبت کو اس دیش کی اکتہ کو اس دیش کی اکھنڈتہ کو تم چاہو تو برقرار کر سکتے ہو اگر تم کسی ایک کے حمایتی نہیں ہو تو نام مت نکلواؤ لوگ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں میں نے نام نہیں لیا دلی میں کس کو ووڈ دیا گیا کون جیتا میں نے یہی کہا دلی کے لوگ بہت سمجھدار ہیں اور انشاءاللہ یہ سمجھداری ہے پورے بھارت کے لوگوں کے درمیان آ چکی ہے نہیں چاہتے ہیں لوگ اب اوب چکے ہیں اسی لئے میں نے شروعات کی تھی کہ رام چندر جی نے کہا تھا رامائن میں لکھا ہے کہ کسی ایک منوش کو بھی اگر ناجائز تھپڑ مارا تو تمہاری آتما تمہیں زندگی بھر کوستی رہے گی جو رام یہ نہ چاہتا ہو کہ کسی کو ایک تھپڑ مارا جائے پور رام یہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ میرا نام لے کر جی شری رام کا نعرہ لگا کر کسی کو قتل کر دیا جائے اور مار دیا جائے یہی اسلام کہتا ہے میڈیا والو لکھو وہ اسلام جو یہ کہتا من قتل نفسا فکعنم قتل الناس جمعیان جس پہ کسی ایک منوش کو ایک انسان کو قتل کر دیا وہ ایک انسان کو نہیں وہ پوری دنیا کی انسانیت اور پوری دنیا کی مانوتا کا قاتل ہے پوری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا ہے وہ اسلام یہ کیسے چاہے گا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر گھس جاؤ بھیڑ میں اور مڈر کر دو اور گیر مسلموں کو قتل کر دو کسی بچے کو مار دو کسی عورت کو مار دو یہ اسلام کی شکچہ نہیں ہے جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر بھیڑ میں گھس کر مار رہے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں اور جو جائے شری رام کا نعرہ لگا کر بھیڑ میں گھس کر جو قتل کر رہے ہیں وہ رام چندر کے دشمن ہیں وہ رام چندر جی کے دشمن ہیں اور وہ ہندو دھرم کے دشمن ہیں ہندو دھرم تو پیار و محبت کا سبق سکھاتا ہے اسلام تو پوری دنیا کے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی کہتا ہے سکھ دھرم تو کہتا ہے کہ اگر تمہاری ذات سے کسی کو تخلیف پہنچی تو انسانیت تمہارے اندر سے مر چکی ہے تمہارے اندر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے اور جین دھرم تو کہہ رہا ہے کہ تم کہیں بیٹھو تو اپنے کرسی کو ساف کر لو تاکہ کوئی چوٹی بھی نہ مرنے پائے اور عیسیٰ علیہ السلام جیسوس اور مسیح کہہ رہا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایا گال پیش کر دو کونہ ہے مجھے کوئی ایک ایسا دھرم دکھاؤ جس میں نفرت کی شکچہ دی گئی ہو جس میں نفرت تھیلانا بتایا گیا ہو جس میں ایک دوسرے کو مارنے کی پرمیشن دی گئی ہو مجھے بتاؤ کہ دنیا میں وہ کون سا دھرم ہے ہمارے مذہب کا جہاں تک سوال ہے تو سنو حضرت عمر فاروق یروشلم کی طرف جا رہا ہے بیت المقدس کی طرف جانا ہے بیت المقدس فتح ہو چگا ہے لوگوں نے کہا امیر المومنی نہ پائیے اور اس مسجد میں دو رقات نماز پڑھا دیجئے تاکہ مجھے بھی آپ کی بیچ نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے حضرت عمر امیر ہے پورے اسلامی ریاستوں کے اپنی ایک جماعت اپنا ایک گروہ لے کے جا رہے ہیں پہلے یہودیوں کی بستی سے گزرنا ہے پھر یہیسائیوں کی بستی آئے گی اور اس کے بعد یروشلم آ رہا ہے